ایک بات ہمیں سمجھنے چاہیے جب کوئی بنتہ شیخ سے بیت کرتا ہے اللہ کا کنب حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے تو ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں دو طبقے ہوتے ہیں ایک کو سالک کہا جاتا ہے دوسرے کو مجذوب کہا جاتا ہے اب توجہ کریں کہ تو بات سمجھ میں آجائے گی سالک اور مجذوب سالک اوہیسا ہوتا ہے جو خود محنت کرتا ہے خود عبادت کرتا ہے خود ریاضت کرتا ہے نفس کو مارتا ہے نفسانی خواہشات کی خلاف ورزی کرتا ہے اولین مجاہدہ اور مشقتوں کی نتیجے میں اللہ کی طرف سفر پائے کرتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مجذوب مجذوب وہ خوشکسمت بنتا ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی طرف خود کھینجتا ہے اب یہ دو قسمیں بن گئیں کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو خود محنت کر کے اپنے زور پہ یہ سفر پائے کرتے ہیں اول کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی طرف کھینجتا ہے ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی بھائی اسادہ سے مثال ہے ایک آدمی سیویوں پہ ساتھویں منزل تک چڑھتا ہے اگلا آدمی لفٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور چند سیکنڈ میں وہ ساتھویں منزل پہ بہن جاتا ہے یہی مثال ہے کہ بعض لوگ سیویوں پہ چڑھ کے پسینہ بہا کے اور محنت کر کے اوپر جاتے ہیں اور بعض کو جیسے لفٹ بیٹا کے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے یہ روحانی دنیا میں یہ دو طبقات پائے جاتے ہیں سالک اور مجذوب اب میں حضرات انبیاء کرام کے حالات کے اسے اگر آپ کو مثالیں پیش کر دوں تو بعض سال میں آ جائے گی کہ حضرت موسو علیہ السلام سے اللہ تعالی نے ملاقات کرنی تھی اور ہم کا نامی کرنی تھی تو حضرت موسو علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کو ہی دون پہ پہنچ جائیں کو ہی دون پہ پہنچ جائیں حضرت موسو علیہ السلام خود محنت کر کے پیروں پہ چل کے کو ہی دون تک پہنچ گئے وَجَا وَلَقْمَا جَا اَمُسَا لِوِقَاتِنَا حضرت موسو علیہ السلام آئے اس جگہ پہ جو جگہ میں نے ان کے ساتھ متعین کی تھی حضرت موسو علیہ السلام جب چلتے گئے اب ان کی مثال سالک کی ہے لیکن جب اللہ نے اپنے بحبور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کرنا تھا تو ایسے نہیں فرمایا کہ خود آجاؤ بلکہ بقائدہ نمائندہ بھیجا سواری بھیجی کہ آپ اس سواری پہ سوار ہوکے میرے پاس آئیں میں نے آپ سے بات کرنی ہے اب انتنا فرق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پاس لے کے چلے گئے سبحان اللہ اصرا بے عبدیہ لیلہ من المسجد الحرام الیلہ من المسجد الاقصا پاک ہے روزا جو اپنے بندے کو لے گئی یعنی بندہ خود نہیں کیا اللہ خود اپنے بندے کو اپنے پاس لے گیا تو یہ مجزود کی قیدیت ہوتی ہے مجزود گدر جا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات مکہ مقرمہ سے مدینہ منبرہ جا رہے تھے تو حضرت علی رفی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی آپ میری جگہ پہ سو جائیں میرے پاس مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں سوہوں کے وقت وہ امانت دیں اہل مکہ کو واپس کر دیں اور پھر اس کے بعد مدینہ منو پڑا آ جائیں حضرت علی کو فرمایا کہ پھر آپ آ جائیں اور حضرت سید ناصلی کے اکبر کو فرمایا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا یہ فرق ہے کہ حضرت علی کی حیثیت سالک کی تھی سید ناصلی کے اکبر کی حیثیت مجزود کی تھی محبوب کو تو لائے وہ ہمراہ بزمم ہے محبوب کو تو لائے وہ ہمراہ بزمم ہے اور عاشق ان کو دور سے راستے بتا دیئے وہ عاشق ان کو راستہ بتا دیئے کہ پھر آپ وہاں جلے جائیں محبوب کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں سالک اور مجزود یہ دو طبقات بڑتے ہیں راہی سنوک پہ چلنے والوں میں آمزا ہی دیئے